اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اسمہ ہم میڈ فیشن اور میں ہوں اسمہ آج میں مقتصر سے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ڈال کی جو ہے نا ڈال کا کوئی ڈریس بنانا ہے تو اس کی میرمنٹ کیسے کی جاتی ہے سیم اسی طرح جیسے کسی فراق کو رکھ لیں اور اس کی میرمنٹ کریں ساتھ کندھوں کی جیسے کرتے ہیں ویسے ہی تو اس کی بھی جیسے کہ اس کے کندھے دونوں سائیڈوں سے دو دو انچ ہیں تو اسی طرح اس کی کٹنگ ہو جائے گی یہ میں ڈال کے یونی فارم بنا رہی ہوں جو کہ میری بیٹی کی فرمائش تھی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ریو یہ ہے کہ تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے بنا کے دے سکیں گھر میں اسی ویڈیو میں میں آپ کو ڈال کے اور بھی ڈریسز دکھاؤں گی بلکہ میری بیٹی دکھائے گی اور آپ نے دیکھ کے اس کی حاصلہ اوزائی کرنی ہے اور ضرور کومنٹ کرنا ہے جیسے میں نے ڈال کے ڈریس بنائے ہیں اسی طرح اگر بچے میں گھر میں کپڑے پڑے جانا تو اس سے بہت سی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جیسے اب میں اس چلوار کی کٹنگ کر رہی ہوں تو چلیے اور ڈریسز دیکھتے ہیں ڈال کے یہ سب سے پہلا سوٹ سکین کلر کے بلیک ڈوٹ لگے رہے ہیں اس لیے یہ بلیک کے ساتھ کنٹراؤس کیا ہے دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا کھلا چھوڑا ہے اس کا سر تھوڑا بڑا ہے تاکہ یہ اندر چلا جائے اب سیکنڈ ہے لہنگا تو یہ ہم نے وائٹ کلر سے بنایا اور یہاں پہ قریب بن گئی ہے بازو پہ اور یہاں پہ اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح کھولا رکھا ہے تاکہ اس کے سر میں چلا جائے یہ سردین کا سوٹ یہ ٹراؤزر اور یہ شیٹ اس کو ہم جرسی کے ٹائپ سے بھی پہن سکتے ہیں جرسی کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے پر ریبن لگی ہے پنک کلر کی بازو پہ اور پانچوں پہ یہ ہے اوپن فراک بڑی مشکل سے وہ سر میں جاتے تھے تو امی نے اوپن فراک بنا کے دیا ہے یہ اس کا ساتھ پجاما یہاں پہ سلو وائٹ کلر کی ریبن لگی ہوئی ہے یہاں پہ بازو پہ اور یہاں پہ وائٹ کلر کی پٹی یہاں پہ لیا ہے تو یہ جب میں نے شوپ سے لی تھی تب ہی اس میں یہ بلا سوٹ پہنا ہوتا ہے یہاں پہ ریبن لگی ہوئی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ چیدی سائیڈ ہے یہ ویلوٹ کیا ہے اس لئے میں اس کو سردیوں میں پہناتے رہتی ہوں اگلا سوٹ اگلا یہ اگلی یہ ڈول ہے یونیفارم پہنا ہوئے تو یہ اس کے میری امی نے کٹنگ بھی دکھائی ہوئی ہے یہاں پہ اتنے پیارے پیارے پینک کلر کے بٹن لگائے ہوئے ہیں ہمارا یونیفارم اسی طرح کے تو میں نے امی سے کہا کے بنا دے آئی تھی یہ میری ڈول مجھے بہت پیاری لگتی ہے جب یہ آئی تھی اس کی کیپ بھی پینک تھی اس کا ڈریس بھی پینک تھا اور اس کے شوز بھی پینک تھے اس کے ہیر بھی پینک تھے اس لیے میں نے اس کا نام پینکی رکھا ہے اگر آپ کو میری ڈول پسند آئی ہے تو کمیٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو میری ڈول اور میری ڈول کے ڈریس پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ